نمسکار دوستو آج میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو شگر کے اوپر دوستو ایک ایسی چیزی بتا دوں گا کہ شگر میں وہ آپ کو بہت زیادہ آساتیت اس سے فائدہ ہوگا آساتیت لاب ہوگا اب آگے بڑھنے سے پہلے دوستو میں سب ہی ماتا بھائیوں بھینہ اس نے بیدن کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں دوستو جس پرکار آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جن چیزوں میں فائیور کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے وہ شگر کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے اور یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں دوستو جو لوگ شگر سے پیڑی تھے ہیں بسیس کا جو پرش برگ ہے ان کو سیکسول ڈیس آرڈر بھی ہوتا ہے یعنی کی ان کوئی جو سیکسول پرولم ہے وہ بھی ہو جاتی ہے تو ان سبھی چیزوں سے نفٹنے کے لیے اور جن کو بسیس کر پت کی وجہ سے شگر ہوئے ان کے لیے بہت زیادہ لابدائک ہے اور بسیس کر گرمیوں میں یہ آپ کے لیے بہت ہی لابدائک ہے اور جن لوگوں کو قبض رہتی ہے شگر کے پیشنٹ کو ان کے لیے بھی بہت زیادہ لابدائک ہے دوستو وہ چیز ہے کتیرہ گوند کتیرہ گوند دوستو ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت زیادہ فائبر پایا جاتا ہے اور یہ قبض کو بھی توڑتا ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے آپ نے چھ سات دانیں یعنی کی آپ چھوٹا آدھا چمچ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ مصری کا پریوگ بھی کر سکتے ہیں جو دھاگے والی کجہ مصری اس کو بولتے ہیں تھوڑی سی وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ تو اس کو پریوگ کرنے سے کیا کرنا ہے آپ نے پانی میں اس کو بھگو دینا ہے پانی کے اندر بھگو دینا ہے ایک ٹائم بہت ہے اور پانی جب چار چھے گھنٹے پانی کے بیچ رہے گا کتیرہ گوند تو پھول جائے گا اور اس کو آپ رات کو دن میں کبھی بھی ایک بار یوز کریے دوستو گوند کتیرہ جو ہے اتنت شیطل ہے تھنڈا ہے اب اس سے آپ کی شگر جو ہے وہ کنٹول ہونا شروع ہو جائے گی آپ کا ڈائزیشن جو پاور ہے وہ بھی ٹھیک آنا شروع ہو جائے گا آپ کی کونسٹی پیشن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا دوستو بہت سارے لوگ جو شگر کے پیشنٹ ہیں سیکس کے لیے بہت ساری جو میڈسین ہیں یا طریقے ہیں گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن شگر کے لیے یہ گوند کتیرہ یا سیکسل پاور کے لیے بہت بڑی لابدائی کی چیز ہے یعنی کہ اس ایک ہی چیز سے آپ شگر کو بھی کنٹول کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ اپنی سیکسل جو لائف ہے اس کو بھی آپ یا سیکسل جو پرابلم ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اب یہاں ایک چیز اور آتی ہے کہ تھنڈی چیزیں بھی ایسا کر دیتی ہیں بلکل دوستو بیسک تھنڈی چیز ہے لیکن اس چیز کو ٹھیک کرنے میں پوری طرح سکتے ہیں دوسری ایک اور چیز ہے وہ ہے عاملہ وہ بھی اس پرابلم کو ٹھیک کرتا ہے لیکن وہ بات میں اگلے ویڈیو کے اندر کسی ویڈیو کے اندر ضرور بتا دوں گا تو دوستو جن چھوٹے بچوں کو بھی شگر کی پرابلم ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر بھرپور ماترہ میں فائیور پایا جاتا ہے اگر آپ اس کا دوستو ایک ہفتہ بھی لگتار پیو کرتے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھنا دوستو کہ آپ کی شگر جو ہے وہ نورملہ نصر ہو جائے گی دوسری بات پریز جرور رکھیں جتنا بھی تلیب ہونی چیزیں ہیں ان کا آپ پریتیا کر دیں یہ بہت جروری ہے اور مرچ مثالے والی چیزیں ہیں ارد کی دال راجمہ چاول بغیرہ ان چیزیں کو آوائیڈ کریں ہاں چاول روگی کھا سکتا ہے لیکن وہ چاول کون سا ہونا چاہیے وہ چاول کم سے کم دو تین سال پر ہونا چاہیے اور اس کو جیسے ککر میں نہ بنا ہو وہ ککر میں نہ بنا ہو وہ جیسے پتیلے میں اس کی لودی نکال کر کے اس کو پھر یوز کر سکتے ہیں تو اتنا وہ شگر میں آپ کو نقصان نہیں پجائے گا تو دوستو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو بجرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنے باہت نمشکال